نمازکر دوستو بھاگے لکشمی کہانے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو جواب لوگوں تک پائیں گے کہ کس طریقہ سے ملس کا بولتی ہی نظر آتی ہے کہ لکشمی میں سمجھ چکی ہوں کہ تمہیں پیار نہ کرتی بلکہ ریسی بھی تم سے پیار کرنے لگا ہے اور اسی چیز کو لے کر ملس کا بہت بڑا تماسہ کریٹ کرتی ہے ریسی سے بولتی ہے کہ تم دونوں اچھے لگتے ہو لیکن دوستو اب جو کی نیلم نے ایک پلان بنایا ہے کہ کسی بھی طریقہ سے ریسی کو گصے میں نہیں بلکہ پیار کے ساتھ میں لکشمی سے جدہ کیا جائے اور اسی لیے اب انہوں نے ایک ترکیب نکالی ہے اور پہلے سے بول بھی دیا ہے کہ ریسی کوسس کرو کہ تم لکشمی کا بھلا چاہو تم لکشمی کے بارے میں برا نہیں چاہتے نا تو تمہیں کم کرو لکشمی کا تھوڑا بھلا تو کر سکتے ہو تو تم لکشمی کی گرہ گرہشتی بسواؤ لکشمی کو خوشیاں تب ملے گی تب اس کی سادھی ہوگی اور میں چاہتی ہوں تم لکشمی سے دور ہو جاؤ تاکہ لکشمی اپنی خوشیوں کو اچھے سے انجوائی کر سکے اور ریسی کے دماغ میں وہ بار ڈال دی ہے کہ واقعے میں اور ریسی کو بھی لگنے لگا ہے کہ ہاں میں لکشمی سے دور ہو جاؤں تو لکشمی کی جندگی سبھل جائے گی آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ سوچ سمجھ کر بہت بڑی سازش کے لیے ہے اس میں نیلم نے کیونکہ نیلم کو پتا تھی کہ ویسے تو میرا ہے یہاں سے کچھ نہیں ہونے والا لیکن اگر ان کیس کچھ چینج ہو جائے تو کچھ ہو سکتا ہے لیکن دوستوں ہی ملسکا کی بات کی جائیں اور سونیا کی تو ریسی کی بہن سونیا بھی بہت زیادہ گیم کھیل رہی ہے اور وہاں پر ملسکا نے تو یہ بول دیا ہے کہ میں ہار نہ مانی تھی کبھی اور ڈاوے کبھی ہار مانوں گی آپ لوگوں جانتے ہیں کہ اس میں ہار نہ ماننے کے لیے ملسکا لگتال لکشمی کو ٹول کرتے ہوئی نظر آ رہے ہیں کیونکہ اسے پتا ہے کہ لکشمی کو ٹول کرنا بہت کیڑی کھیل ہو سکتی ہے دوستوں ساتھی دوستوں آپ لوگوں کے سامنے میں روحیت نگر ہاتھ جوڑ کر پینہ نیوی دن کرنا چاہوں گا گائی چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے جنوب بتے گا اس کیسے لگ رہی ہے میری ویڈیو تھینکیو شو مچ کہ آپ نے میرے کو سپورٹ کیا ہے